ایک شیعہ نے پوچھا ہے کہ غضبہ اہد میں صحابہ بھاگ گئے یہ غلط بات ہے دیکھیں ایک فتح ہے ایک شکست ہے اللہ تعالیٰ نے بدر میں حضور کو فتح دی ستر کافروں کے سردار بارے گئے اور باقی بھاگ گئے لیکن انہوں نے پھر اہد میں بدرہ لیا یہ تو جنگ میں ہوتا ہے اس کو بھاگنا نہیں کہتے ہیں صحابہ لڑتے رہے جہاد کرتے رہے لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اس بدلے کا یہاں ستر صحابہ شہید ہوئے کہ وہاں فتح ہوئی ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر شکست ہو تو انہا اللہ و انہا اللہ راجعون پڑھو جب بات جنگ تقریباً ختم ہونے پہ آئی تو آج ابو سفیان کیونکہ اس وقت کافر تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے بڑے خوشتے ہیں کہنے لگے لینل ازا ولا ازا لکم آج ازا خدا ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے حضرت عمر بیٹھے تھے اجازت مانگی حضور سے اور جب اس نے کہا لینل ازا ولا ازا لکم حضرت عمر نے کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہا اللہ مولانا ولا مولاناکم اللہ مولانا مولانا ہے تمہارا تو نہیں ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اچھا پھر آپ حضرت عمر نے کہا یومن بی یومن کوئی بات نہیں اب تم دوبارہ کوئی دن مقرر کر تو ہم جنگ کے لئے تیار ہیں تو بھاگ تو نہیں گئے تھے حضور زخمی ہو گئے بھاگا تو کوئی نہیں حتیٰ کہ یہ عالم تھا کہ ایک بی بی آ رہی تھی اس کو خبر دی گئی کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا اور نے کہا الحمدللہ انہا اللہ و انہا اللہ حراجون آگے گئی خبر ملی تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے اور نے کہا الحمدللہ انہا اللہ و انہا مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے ما فعلہ برسول اللہ تو آخر وہ آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کے بعد اس کو تسلی ہوئی اتمینان ہوا اور اس کے بعد پھر وہ گھر واپس ہے جن کا یہ عالم تھا ان کو کہتے ہو بھاگ گئے بھاگ تو حسین کے ساتھ ہی گئے تھے جن نے خط لکھ کے بلایا تھا پھر ایک بھی ساتھ ہی رہا بھاگ پھر ایک 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 بھاگ پ